ستارہ کیمیکلز گروپ کے مالک اور نامور کاروباری شخصیت میاں ادریس سے ملنے فیصلہ باد میں ان کی رہائش کا پہنچے خود استقبال کیا بیٹا حسیب اور پوتا بھی ہمرا تھے ساٹھ سال پہلے فیصلہ باد ہی میں پیدا ہوئے والد حاجی بشیر احمد امرسر سے ہجرت کر کے آئے چھوٹی سی دکان سے کاروبار شروع کیا اور ستارہ گروپ بنا دیا آپ یہ بتائیں اس کامیابی کا راز کیا تھا میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ سائیکل پہ سواری کی ہوئی ہے اور دکان پہ کام شروع کیا ملازمت وہ کرتے تھے شروع میں دکان پہ ملازمت کرتے تھے دکان پہ ملازمت کرتے تھے میں نے پریکٹیکلی اپنے بچپن میں دیکھا وہ یہ تھا کہ سولہ گھنٹے میند اور پھر امانداری آپ کے والد حاجی بشیر احمد اتنے پڑے لکھے نہیں تھے پھر اتنا بڑا ستارہ گروپ کیسے بنا لیا وہ تین سے چار جماعتیں بڑھے تھے میرے تایا جان اور انہوں نے مل کر دو لوگوں نے جیسے ایک بیل گاڑی کو دو بیلیں مل کر محنت کر کے دلدل سے نکالتی ہیں یا راستہ میں سفر کرتی ہیں میں نے ان دونوں بھائیوں کو اسی طرح کام کرتے تھے لیکن یہ اتنا کام پڑھائی کے باوجود اتنی ترقی کیسے لیکن جس دور میں انہوں نے کام شروع کیا اس دور میں ویجن محنت دیانتداری اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے اتفاق اور تیسری بات جو ہے وہ ہے اپنے والدین کی خدمت آپ کی یہ ستارہ گروپ ایمپائر یا مملکت یا حکومت کتنی بڑی ہے اگر پاکستان کی باقی سنتوں سے مقابلہ کیا جائے تو ستارہ گروپ اپنے حجم کے اعتبار سے کہا کھڑا ہے الحمدللہ یہ ہم سمالسٹ پلانٹ تھا کیمیکل کا ستارہ ستارہ کیمیکل آج وہ لارجسٹ کیمیکل پلانٹ ہے کلورل کلی کا کاسٹک سوڈا بنانے والا اور ساتھ الائیڈ پرڈکٹس جو ہم بناتے ہیں ون اف دی ٹاپ ہنڈرڈ ٹیکس پیرز الحمدللہ ہمارا اراؤن ٹو پائنٹ فائیو بلین ٹیکس ایکس چیکر میں کانٹیبیوشن ہے ستارہ کیمیکل کی میں گروپ کی بات نہیں کر رہا میں صرف کیمیکل کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو میرے اندر باقی انٹیٹی ہیں ان کا ٹیکس علا گیا ہے آپ کے والد اور تایا کی قائم کی گئی انڈسٹریز کو ملایا جائے تو پورا ستارہ گروپ پاکستان کی اکانوی میں کتنا کردار ادا کر رہا ہے پچھلے دنوں میں ایک بزنسز آف پاکستان کے بک میں نے دیکھی تھی اس میں جو ستائیسوہ نمبر تھا ستارہ گروپ کا اگر اورال پورا گروپ کی جو ایسٹس ہیں یا کمپنی کا لیول آف پاکستان دیکھا جائے تو وہ غال ٹوٹی سیون تھا اس کا نمبر آپ نے تاجروں کی سیاست بھی کی فیڈریشن آف چیمبرز اینڈ کامرس اینڈسٹری کے صدر بھی رہے اس تجربے سے کیا سیکھا بہت کچھ سیکھنے کو پتہ چلتا ہے پاکستان کی پوری اکانومی انڈسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے پھر انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کس طرح سے ملکی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو رپریزنٹ کرنا ہے پھر بزنس کمیونٹی کے نمائندے کی حصیح سے گورنمنٹ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے تو اس چیز کو اگر آپ مندے نظر رکھتے ہوئے اور اس کے لیے پھر آپ کو اپنی ذات سے نکلنا پڑتا ہے اورائج صاحب جب تک انسان اپنی ذات اپنے مفادات سے نہ نکلے تو آپ کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ اور نمائندگی نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے ان چند سنتکاروں میں بھی شامل ہیں جو اپنی سماجی ذمہ داری بھی نباتے ہیں اسی وجہ سے لائنز کلپ کے انٹرنیشنل ڈائریکٹر بھی ہیں کیا کیا ایسا کیا جس کا ذکر کرنا پسند کریں گے الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمارے جو گروپ کے جو لیڈر رہے ہمارے تایا اور ہمارے والد صاحب وہ اپنی زندگی میں 500 بیڈ کا عزیز فاطمہ ٹرسٹ ہسپٹل بنا گئے کہ وہ ہسپٹل جو ہے کیا رول ادا کر رہا ہے ہماری اس کمیونٹی جو فیصلہ باعت کیا ہے اس کو سرف کرنے میں میں نے اپنے فیکٹری کے اردگرد گاؤں سارے جو ہے اس کو کوشش کی ہے کہ میں سوفٹنگ پلان لگا کے دوں پھر ہماری الحمدللہ پورے علاقے میں ایک لسٹیں بنی ہوئی ہیں جو سردیوں گرمیوں میں کپڑے ویٹ ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس طرح سے ایزے لائنز کلپ انٹرنیشنل میرا سفر جو ہے وہ جو ایٹی سیون میں شروع ہوا میں پاکستان کے وہ تمام جو آفیس ہوتے ہیں وہ میں اس کو ہینڈل کرتا 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 اللہ تعالی نے آج اس سال جولائی میں مجھے انٹرنیشنل ڈائریکٹر بنا دیا ہے جو کہ میں اسامی ایریا کو رپیزنٹ کر رہا ہوں اور اسامی ایریا میں بڑے سب سکسٹی ٹو کنٹریز ہیں تو میں سکسٹی ٹو کنٹریز کا ایک رپیزنٹیٹیو ڈائریکٹر انڈی انٹرنیشنل بورڈ ہوں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لائنز ارگنیزیشن ہے ناشتے میں نہاری، قیمہ، آلو والے پراتھے اور فریش جونس سے توازو کی گئی زمانہ بدل گیا لوگ فیصلہ باد چھوڑ کر لاہور اور کراچی کے ہو رہے ہیں آپ ابھی تک وہی قیمہ نہاری کھا رہے ہیں اور فیصلہ باد میں رہ رہے ہیں ایسا کیوں؟ یہ صحیح بات ہے کہ ہم فیصلہ باد کو چھوڑ کر نہیں گئے بیس ہماری یہی پہ ہے ہمارے تمام یونٹس بھی یہی پہ ہیں ابواہ و اجداد کی قبرے بھی یہاں پہ ہیں سیگل، کریسنٹ یہ سب یہاں پہ انہوں نے شروع کی انڈسٹری لیکن بعد میں چلے گئے تو آپ کو فیصلہ باد زیادہ پسند ہے؟ ہماری گروتھ جو ہے وہ فیصلہ باد سے ہوئی اور فیصلہ باد کی مٹی پر جو ہے وہ ہمارا کرز بھی ہے اور فرض بھی ہے تو اسی کو پورا کر رہے ہیں اور ہماری جو جنگ جنیشن ہے وہ بھی یہی پہ یہ یہی پہ رہ رہی ہے، ساتھ ہی رہ رہی ہے فیملی سیاست ہو یا فیملی بزنس؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات میرٹ کے بغیر ورثہ منتقل ہونے سے بزنس ایکسپینڈ نہیں ہوتے کیا آپ اپنی فیملی کے بچوں کی بزنس کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں؟ ہمارے جو تایہ جان اور والد صاحب تھے وہ کٹھے بزنس تھی فیملی بزنس تھی، گرو کیا اس گرو کرنے کے بعد ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے خود ہماری جو سسٹرز تھی ان کا جو حصہ تھا اپنے ہاتھ سے دیا جانے سے پہلے اس کے بعد پھر ہمارے اندر جو کزنز تھے ان کے اندر جو انڈرسٹیننگ تھی کہ یہ یہ آپ کے حصے ہیں ایک وقت آیا کہ ہمارے والد صاحب نے ان تمام کزنز کو انڈیپینڈنٹ کر دیا اور اب ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہے ہیں اب ہماری خاندان کے اندر آپس میں پیار بھی ہے ریلیشنشپ بھی ہے تھوڑا عرصہ کے لیے ہماری ایک کولنس آئی لیکن جب ہم سیپرٹ ہو گئے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب سارے گروپ گروہ کر رہے ہیں آپ کے والد حاجی بشیر احمد نے اس گروپ کی بنیاد رکھی انہوں نے آپ کی ٹریننگ کیسے کی اور پھر آپ نے اپنے بیٹے حسیب صاحب کی ٹریننگ کیسے کی جب میں سکول میں تھا تو مجھے وہ اپنے پاس بلالیا کرتے تھے فیکٹری میں یہ باتیں میں نے دیکھی کی جماعت سے ٹریننگ دینی شروع کیا میں نے بچپن سے اسکول سے جو ہے نا وہ میری جو ایک منیجمنٹ ٹریننگ اور بزنس کی پریکٹل ٹریننگ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی وہ ساری میری جو ہے میرے والد صاحب نے اس طرح سے شروع کی اور حسیب کی ٹریننگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ حسیب جواب دے تو زیادہ بہتر ہے اب حسیب صاحب یہ بتائیں آپ کی ٹریننگ کا آغاز کتنی عمر سے ہوگا میری پریکٹیکل ٹریننگ جب میں 2009 جولائی میں بزنس میں آیا تو والد صاحب نے بھی کی لیکن میں ڈائریکٹلی انڈر دی کنٹرول آف اپنا دادہ ابو کے بھی رہا کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ ان کی صحت ٹھیک تھی اور انہوں نے پھر میری پریکٹیکل ٹریننگ اور گورنمنٹ کے ایسے اداروں میں جیسے سوئی گیس ہے ایف بی آر ہے منسٹریز ہیں ان میں جب بھی ساتھ جاتے تھے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ یہ میٹنگ ہے ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے وہ اکثر یہ بات پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ نے کسی کا پیسہ تو نہیں دینے والا یعنی آپ کوئی کریڈیٹر تو نہیں ہے جس کا آپ نے پیسے دینا ہے یا وہ پھر دوسرا سوال اکثر پوچھتے تھے کہ بینکوں کو پیسے ٹائم پر جا رہے ہیں اور تیسرا وہ اکثر جملہ ہوتا تھا جو وہ بار 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 ہر پندرہ بیس دن بعد کہتے ہوتے تھے کہ پتر کسر کھا لینی کسر لانی نہیں یعنی نقصان برداشت کر لینا لیکن نقصان جو ہے ٹرانسفر نہیں کرنا اور دوسری وہ ایک بڑی پریکٹیکل بات کہتے ہوتے تھے اپنی ٹیم کو یہ حوالے سے کہ بیٹا جب بھی کبھی کوئی نقصان ہو تو اس کی اونرشپ آپ نے لینی ہے اور اگر کوئی اچیومنٹ ہو تو اس کی اونرشپ آپ نے ٹیم کو دینی ہے اور جب یہ ایٹھ کلاس میں تھا تو اس وقت اس کی بقیدہ سارا کیمیکل میں ایک پروفیشنل ٹریننگ ہوئی اور مینجرز کو بلکل یہ ایلاوڈ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ الگ سے خصوصی بڑتاؤ کریں شروع میں کیا ڈیوٹی سارا انجام دیں؟ پہلا جو ڈپارٹمنٹ میری ٹریننگ میں آیا وہ آئیڈمنٹ ڈپارٹمنٹ آیا انہوں نے پہلے دن ہی مجھے گیٹ پہ بٹھا دیا جو ابھی گاڑی آنی ہے اس کی مینولی ہم لوڈنگ سلپ ایشو کرتے ہوتے تھے میں نے کہا جی ہم بیٹھ کے آپ سارا دن مینول لوڈنگ سلپ بنائیں کیا کلرک کا کام بھی کیا؟ کلرک کا کام کیا پھر وہ ایک ہفتہ ٹریننگ ہوئی پھر آخری ہفتے میں وہ روٹیٹ ہوتے ہوتے یہ ٹریننگ آئی کہ جو گاڑی ٹینکر باہر جا رہا ہے اس کے اوپر چڑھ کے دیکھنا ہوتا تھا آپ گلا تو کرتے ہوں گے کہ نازو نام میں پلے بیٹے کو اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ والدہ اور دادی جو ہیں وہ خاص طور پر پوچھتی ہوتی تھی کہ آج تم گئے ہو گرمی تھی زیادہ اور وہ اس چیز کا تھوڑا پھر خیال رکھتی تھی کہ پانی شانی سے ہی طرح پی رہے ہو یا نہیں پی رہے آپ کے والد صاحب نے انگلینڈ سے بزنس کی ٹریننگ لی آپ لمز میں پڑے یہ تعلیم جو ہے کس حد تک بزنس میں کار آمد ہوتی ہے؟ آج کے دور میں اگر آپ کوئی تعلیم میار کے مطابق نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں موو نہیں کر سکتے آپ گھوم پھر نہیں سکتے آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے آپ نے انٹرنیشنل فورمز پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے اپنی کمپنی کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ کو ایکسپوئیر نہیں ہوتا مہا صاحب آپ کیسے ہیں آپ کے دادا ابو کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کتنے اچھے ہیں اور آپ کو کیا شکایت ہے ان سے؟ آہ نہیں کچھ بھی نہیں جب بھی وہ گھر آتے تو جب وہ ان کو بھوک لگی ہوتی ہے میں کہتا ہوں اللہ دادا علی کھانا نہ دو دادا بھوک لی ہے کیا کھاتے ہیں شوق سے دادا بھوک؟ روٹی سازن اور آپ کو کیا پسند ہے؟ میری چکن یہ اچھی ہیں ابو؟ ہاں جی کیا ان کی خوبی ہے؟ کیا اچھی چیز لگتی ہے آپ کو ان کی؟ مجھے ان کا بیگ اچھا لگتی ہے بیگ بیگ؟ اس بیگ میں کیا ہے؟ پیسی ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کپڑے اچھا اور کوئی چیز نہیں ان کی اچھی لگتی پیار نہیں اچھا لگتا ان کا اچھا لگتا مینا میں شوق سے چوکلیٹ بڈام کھاتا غلام محمد آباد میں واقعہ قبرستان آئے والد حاجی محمد بشیر بھائی حاجی عبدالغفور اور ایلیہ کی قبر پر فاتح خانی کی ستارہ ٹاور پہنچے کزن میاں عمران غفور اور لائنز کلپ کے دیگر ممبران نے استقبال کیا لائنز کلپ کی رسم کے مطابق میٹنگ کا آغاز بیل بجا کر کیا لائنز کلپ کے ممبرز میں پرفارمس ہیوارڈز اور میڈرز تقسیم کیے اپنے برینڈ کے شورون کا دورہ کیا لائنز کلپ کے ممبرز کے ساتھ سیلفی بنوائی ستارہ گروپ کے عزیز فاطمہ ٹرسٹ ہسپتال پہنچے کالج کے پریسپل ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ حامد شفیق نے استقبال کیا چلڈن وارڈ میں مریض بچوں میں تحائف تقسیم کیے میڈیکل وارڈ آئے سندگار تو ہر بزنس پہ منافع کماتا ہے کیا آپ نے یہ ہسپتال بھی منافع کمانے کے لیے بنایا ہے؟ اتنا منافع ہے جو آدمی اس کا تصبر بھی نہیں کر سکتا اور اس ہسپتال کو ہم نے اپنے کاروبار اپنی گروپ ستارہ گروپ کی جو پوری امپائر جو ہے اس کے اندر الحمدللہ اس کا رول دیکھا ہے کیونکہ اگر آپ امانداری کے ساتھ اس امانداری کے ساتھ جو اللہ نے آپ کے فرض کیا ہے زکاة دیتے ہیں اور پھر آپ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ یہ فکس ہے آج بھی ہمارا ہر جنٹ ایک اپنی ٹوٹل سیل کا پرسنٹیج جو ہے وہ سی ایس آر پر ہسپتال کو دیتا ہے اور اس ہسپتال کے لیے باقی جگہوں پہ دیتا ہے سالانہ کتنا خرچاتا ہے ہسپتال بنانے پہ کتنا خرچاتا ہے؟ ہسپتال جو ہم نے سیونٹی فائیو سے شروع کیا سیونٹی نائن اگست میں جنرل زیالہ کے لیے اس کو ایک آئیف تتا کیا اس زمانے میں غالباً بیس پچیس کروڑ پر خرچ ہوا ہوگا اس وقت یہ اسی بیٹ کا ہسپتال تھا اب ماشاءاللہ فائیو انڈرڈ بیٹ کا ہسپتال ہے اس کے ساتھ عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج منچلک ہے آپ کتنا سالانہ خرچ ہوتا ہے؟ اب اس پہ سالانہ جو ہے وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس کروڑ روپیا جو ہے اس پہ خرچ ہو رہا ہے تو کیا کہیں سے ڈونیشنز لیتے ہیں؟ ہم کسی سے جو ڈونیشن نہ مانگتے ہیں نہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنی مرضی سے دینا چاہے تو ہم اس کو انکار نہیں کرتے میں اثر اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں سارا کو چھوڑ کے میں پنڈی میں ویسے بہت ہوں اور اس سے پہلے میں وائس چانسلر تھا میں جب نیاں صاحب سے ملا اور ان کی یہ گفتگو سنی تو میں نے کہا یار میں اس حسکتل میں کام کروں گا میں نے کہا یار اس طرح کا تو میں نے بندہ نہیں دیکھا اور میں نے یہ کام نہیں ہے تو میں نے یہ ریالائز کیا یہ اس سے بھی یادہ کرتے ہیں یہ شاید بہت میڈیکل پالیج ہے جو ایک سیکٹ چیز ہے جو قومن نے بتایا ہے اس سے بھی تواہ کام لیتے ہیں لیکن ایک پرائیوٹ ہسپتال کو جج کرنے کا یہ اندازہ لگانے کا کہ یہ بڑا اچھا چل رہا ہے اس کو کیسے اندازہ لگائیں ہیں؟ اس میں ایک سوڑی دو امپورٹن پوائنٹ دو یارڈ سٹیکس ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا سی سی او آئی ٹی وہ کیسے ہیں؟ آپ کے پاس وینٹی لیٹرز ہیں میرا خانی خیال کہ اتنے وینٹی لیٹرز کسی اور کے پاس ہوں اور سیکنڈ یہ کہ آپ کی امرجنسی دیپارٹمنٹ کیسے ہیں؟ یہاں پہ بیس تیس سو روپے پہ آپ امرجنسی ڈیل کرتے ہیں دیٹ ٹو ٹوئنٹی فور آرز اٹھیں تو دیٹ اس ایکسپشنل یہ کمائی کی نظریہ سے نہیں چالتا یہ واقعی ٹرس ہے تو یہ چیز مجھے کھینچ لائی وہاں سے آپ طور پر تو ریٹائر جنرز جو ہیں ان کی پریکٹس پنڈی میں زیادہ چلتی ہے یہ نور میں سب کو چھوڑ چھاڑ گئے اور یہ وہی والی بات ہے کہ یہ پریکٹس ہے کہیں زیادہ آپ کمہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ پچھلے سال ہم نے ایک سال پہلے لی ہے یہ بارہ کروڑ روپے کی ایک مشین ایملائی تشیبہ کی ہم نے خریدی اور جب ہم نے خریدی یہ پاکستان میں دوسری لیٹسٹ مشین تھی اور اس ہسپٹل میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے تو اس کی ایم آرائی نہیں ہو سکتی ہاں جو پیسے افورڈ کر سکتا ہے جو دے سکتا ہے پرائیویٹ پیشنٹ وہ ہم اسے لیتے ہیں فیصلہ باد چیمبر آف کامرس پہنچے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز رزوان اشرف نے استقبال کیا فیصلہ باد انڈسٹریل زون کے لیے قائم کی گئی کمپنی فیڈ میک بھی احتساب کی زد میں ہے انہی چھپن کمپنیوں کے ساتھ جن کا احتساب ہو رہا ہے تو کیا آپ اس حساب کتاب سے نکل آئے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارا احتساب ہوا اور ڈیفرنٹ لیولز پہ ہوا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ہوا نہیب نے بھی تحقیقات کی اب تک اس انڈسٹریل زون میں کل کتنی انویسمنٹ ہو چکی ہے کتنے پلات بیچے جا چکے ہیں سویل صاحب یہ انڈسٹریل سیٹ جو ہے وہ چار ہزار تین سو اکڑ پر محیط ہے اور اس کو اب تک ہم الحمدللہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کے سیل کر چکے جس میں سے مور دن فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کلونائزیشن ہو گئی ہے اس میں انڈسٹری لگ گئی ہے لگ رہی ہے اور ایک بلین ڈالر جو ہے اس کے اندر فورن انویسمنٹ ہوئی ہے ہو چکی ہے ہو چکی ہے اور پچاس ہزار لوگ جو ہے اس میں وہ کام کرے گے اور اس انڈسٹریل سٹیٹ کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ میری جو پروفیشنل ٹیم یا منیجمنٹ ہے انہوں نے ایفرٹ کر کے اس کو جو ہے اکنومک زون جو ہے ڈیکلیئر کروایا ہے تو اس سپیشل اکنومک زون کی وجہ سے جو بھی انڈسٹری لگے گی اس کو دس سال انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی نہیں لگے گی وزیر اعظم عمران خان کا خیال ہے کہ ٹیکس بڑھانا چاہیے اور ان کا یہ بھی شاید خیال ہے کہ بزنسمن اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے تو آپ کی رائے میں کس طرح یہ ممکن بنایا جائے کہ لوگ زیادہ ٹیکس دیں ہر بزنس کی ریجسٹریشن ہو اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کلیکٹنگ میتھڈ ہے روایتی طور پر جو پچھلے ستر سال سے چل رہا ہے بظاہر میرے ایکسپیرنس کے مطابق وہ فیلئر ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان واحد ملک ہے اپنی سار کنٹریز میں جس کی ریشو اور ٹیکس کلیکٹنگ کی سب سے کم ہے ایون سری لنکا سے نپال سے انڈیا سے آپ اور بہت سارے سنتکار اکثر یہ رائے دیتے ہیں کہ پی آئی اے اور سٹیل کارپوریشن کو نجی شعبے میں دے دیا جائے پرائیوٹیز کر دیا جائے تو ہزاروں ملازمین بیروزگار نہیں ہو جائیں گے اگر پی آئی اے پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتی ہے یا پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ چل رہی ہوتی آج پی آئی اے کہاں پہ ہے اور ہمارے مقابلے میں جو پی آئی اے سے لوگ نکل کر ایمریٹ سیر لائن کتنی بڑی ہو گئی کیا لوگ بیکار ہو گئے نجی شعبے میں دے دی جائے کیا کیا رہے ہیں نجی شعبے میں جانی چاہیے نا تو آپ پاکستان سٹیل کہاں پہ تھی آج تک ہم سٹیل انڈرسٹری میں کہاں پہ ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں بڑے معاشی فیصلے کیوں نہیں ہو سکے جو لوگ سیاسی دکان کرتے ہیں وہ فیصلے نہیں ہونے دیتے ہیں میں نے ایک مشورہ دیا تھا دوہزار پندرہ میں کہ جس طرح سے ہم نے دہشتگردی کے لیے لائنڈ آرڈر کے لیے ایک کنسنسز ڈیولپ کیا اسی طرح پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک کنسنسز روڈ میپ بنا لیں اور اس روڈ میپ میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز اور وہ تمام پلرز آف پاکستان ان کو بھی انوالو کر لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ ملک ترقی کیسے گئے میٹنگ میں ہم فیصلے کیے گئے دنیا کے کئی ممالک میں گھومے ہوں گے کون سا ملک اور کون سا شہر پسند آئے مجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو میں مکہ میں اور مدینہ میں جاتا ہوں دنیاوی لحاظ سے مجھے سیڈنی اسٹریلیا بہت اچھا لگا اور دوسری طرف کینیڈا وہاں کی کیا خاص چیز پسند آئی ان کے ڈسپلن ان کا لائف سٹائل کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ نے کتنی دولت کمائی اور مہانہ کتنا خرج کر لیتے میں سمجھتا ہوں کہ میری کمپنی جو ہے وہ بارہ بلین سے زیادہ کی ترنوور ہے بارہ عرب روپے بارہ عرب روپے کی جو میری سلانہ ترنوور ہے آپ نے خود اپنی تنخواہ کتنی مقرر کر رکھی خیال یہ کیا جاتا ہے کہ سنتکار اور بڑے تاجر پیسہ پیسہ ہی کرتے ہیں سوتے بھی پیسے پر ہیں کھاتے بھی پیسہ ہیں کیا ان میں حصے لطیف نہیں ہوتی کوئی میوزک سنیں کوئی کتابیں پڑھیں کوئی فلمیں دیکھنے جائیں جو حصے لطیف جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ اگر لبرل ہیں تو وہ فلم بھی دیکھتا ہے وہ موزیکل پروگرام بھی دیکھتا ہے وہ مکہ مدینہ میں بھی جاتا ہے آپ کا مشکلہ کیا ہے میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی گھومتا ہوں اپنی سوشل کمیونٹی میں بھی گھومتا ہوں کوئی اچھی فلم لگی ہو تو میں ضرور دیکھتا ہوں کہیں کوئی جو صوفیانہ کلام ہو تو میں ضرور سنتا ہوں آپ کی پہلی اہلیہ آپ کی چچا ذات تھی وفات پا گئیں آپ نے دوسری شادی کر لی تو عام طور پر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے کیسے بچیں الحمدللہ میں اس معاملے میں کافی بہتر ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا گزارہ ہو رہا ہے اور بڑا اچھا وقت گزارہ ہے آپ نے وہ کیا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے جائنٹ فیملی سسٹم کامیاب رہا اور سب لوگ راضی خوشی رہے وائف کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی شادی کے بعد جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو پھر میں نے اپنی شادی کی اگر ہر کوئی اپنے اپنے جگہ پہ رہ کر اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اگر بسر نہ کرے تو وہ ایک جائنٹ فیملی میں نہیں رہا جا سکتا اور جائنٹ فیملی میں آپ کو سپیس دینی ہوتی ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور یہی ایک فلیکشیبلیٹی آدمی کو کامیاب بھی کرتی ہے بعض افوائیں حقیقت ہوتی ہیں اور بعض صرف کب کیا یہ سچ ہے کہ کسی زمانے میں عاصف علی زرداری نے ستارہ گروپ سے پیسے مانگے تھے نہیں یہ اغوائی تھی اس میں کوئی حقیقت یا سچ نہیں شیخوپورہ روڈ پر واقعہ ستارہ کیمیکلز انڈسٹری آئے کون کون سے پرندیانی ہے پی کوکس ہیں کونج ہیں چکن ہیں ڈکس ہیں پیجنز ہیں لب برڈز ہیں اور کوکٹیل پیرٹس ہیں پیجنز ہیں تیتر ہیں فاکتہ ہیں اور ہرن ہیں اور آسٹریچ ہیں ترکیز ہیں انڈسٹری میں ان جانوروں کا کیا کام پالتو جانوروں کا ہے شاک اور پھر انوارمنٹ اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے یہاں پہ کام کرنے والوں کے لیے بیجو ہونا ہے ایک بڑا پلیزنٹ کاسٹک سوڈا بنانے والے پلانٹ کا دورہ کیا دو ہزار دو میں کاسٹک سوڈا بنانے والا یہ پلانٹ ستر کروڑ کی مالیت سے خریدا گیا تھا پلانٹ میں نصب ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم سے ہوا میں کلورین کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہے کول فائر پاور پلانٹ کا دورہ کرنے آئے کوئلے سے چالیس میگا وارڈ بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے اپنے آفس آئے ستارہ کیمیکل گروپ کے کل کتنے یونٹ ہیں اور کتنے ملازم کام کرتے ہیں ستارہ کیمیکل گروپ کے جو امپلائی ہیں وہ اوور ٹین تھاؤزنڈ ہیں اور اس طرح سے جو ہماری فیملی کے اندر جو یونٹس ہیں اس میں ٹیکسٹائل ہے سپننگ اس کے بعد اس طرح ٹیکسٹائل پرنٹنگ پروسیسنگ ہے جس کو میرا چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ جو فیملی کے اندر جو یونٹس ہیں ستارہ فیبرکس ہے ستارہ انرجی ہے میرے ایک کزن جو ہے وہ ستارہ پروکسائیڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ سوال بہت زیر بحث آتا ہے کیا سوت کے بغیر کاروبار ممکن ہیں یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ ناممکن تھا لیکن آج میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ستارہ کیمیکل کے اندر ایک روپیہ بھی کنونشنل لون نہیں ہے اگر کچھ میرے پاس لون ہے تو وہ ٹوٹل اسلامک لون ہے اور شریعہ کمپلائنس ہے اس میں بھی منافعہ اور خسارہ دونوں ہیں ہاں جی منافعہ اور خسارہ جس جگہ ہوگا وہ اسلامک ہو جائے گا لوگ تو کہتے ہیں اس میں بھی ہمیشہ منافعہ ہی ہوتا ہے کیا آپ کو کبھی خسارہ ہوا ہے شریعہ کمپلائنس ہی تب ہے کہ اگر آپ کو اس میں خسارہ بھی ہو اور اس میں پرافٹ بھی ہو یہ گھوٹی سار کے کوئی خاص ہے بہت مہنگی لگتی ہے نہیں یہ ایک تو ریسے چاندی کی ہے اور دوسرا اس پہ مہرے نبوت ہے اور ایک دوست نے بڑی پیار اور محبت سے مجھے یہ دی کہ یہ مہرے نبوت ہے تو آپ اس کو ہاتھ میں پیلا کریں شام کے وقت برزش کرنے اپنے جم پہنچے جم میں تو سب جوان نظر آ رہے ہیں آپ ساٹھ سال کے ہیں کیا آپ بھی جوانی کو محسوس کرتے ہیں جی بالکل یہ اگر آپ ریگلر جم کرتے رہے اور کچھ وقت آپ اپنی صحیح کو بھی دیتے رہے تو آدمی جو ہے وہ بڑی حد تک جوانی محسوس بھی کرتا ہے اور جوان رہتا بھی ہے آپ کو یہاں پر فیصلہ بعد میں جم بنانے کا خیال کیوں آیا یہ میرا پیشن تھا شروع سے کیونکہ دل کرتا تھا کسی ایسی ساہ ستری جگہ پہ جا کے جم کریں جو ہم نے باہر کے ممالک میں دیکھی ہوئی تھی اور وہ اپرچنیٹی یہاں پہ ہے نہیں تھی کوئی بنا نہیں رہا تھا تو سوچا اگر اللہ نے یہ رسورسز دی ہے پیشن دی ہے تو کیوں نہ یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے کہ اگر آپ کی ساہ ستری اچھی کنسٹرکٹیو ہیلڈی کوئی پروجیکٹ کریں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب یہ دو ہزار دس میں شروع تھا تو پراببلی یہ سب سے بیسٹ جم تھا ان پاکستان رات کو گھر واپس آئے کہا جاتا ہے کہ ہر بڑی دولت کے پیچھے کہیں نہ کہیں جرم چھپا ہے کیا واقعی سیدھے طریقے سے پیسے کمانا ممکن نہیں نہیں یہ بات تو نہیں ہے بڑے سیدھے طریقے سے دنیا نے پیسے کمائے ہیں کماتے ہیں اور اگر آپ محنت کے ساتھ کام کریں نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر پیشنس کتنا ہے آپ کے اندر یا تو پیشنس ہے کہ آپ اوور نائٹ لوگوں کو دیکھ کر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں تو پھر شارٹ کٹ ہے پھر آپ کو واقعی کوئی نہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ڈھوڑنا پڑے گا جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم ہوگا آپ کو کوئی ایسا چانس ملا آپ نے انکار کیا ہو اقرار کیا ہو بہت دفعہ موقع ملا یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اردگرد تو ہر وقت لوگ سکیمرز پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکیم سے آپ کو اتنا مل جائے گا یہ سکیم سے آپ اوور نائٹ ہو جائیں گے اور وہ جو فیصلہ باد ٹیکسٹائل پاکستان کے اندر تو لوگوں نے گورنمنٹ اور پاکستان کی ریبیٹس کھائی ہیں ملک ریاض صاحب نے ایک دفعہ بزنس مینوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سرکاری محکموں سے کام نکلوانے کے لیے فائلوں کو پیئے لگانے پڑتے ہیں تو کیا آپ بھی کام نکلوانے کے لیے لوگوں کی جیب گرم کرتے ہیں میں اس حد تک کہوں گا کہ ملک ریاض صاحب نے کافی حد تک صحیح کا ہے تو کام نکلوانے کے لیے پھر کوئی جیب گرم کرتے ہیں آپ کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر آپ انڈسٹری چلائیں سکتے ہیں اس کے بغیر پاکستان میں کون آدمی جو یہ کہتا ہو کہ میں اس کے بغیر انڈسٹری چلا رہا ہوں اور میں کامیاب ہوں کیا یہ سچ ہے کہ کاروبار میں مسئلہ تن جھوٹ بولنا پڑتا ہے آج کل کا جو دور ہے یا آج کل کا جو ہمارا رواج ہو چکا ہوا ہے اس میں بولنا پڑتا ہے کیا سچ کے ذریعے کاروبار ممکن نہیں ہے سچ سننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہے کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ہیں بھی سبزی خور کیا گوشت اچھا نہیں لگتا نہیں گوشت اچھا لگتا ہے لیکن سیکلوجیکلی بچپن میں میں نے کوئی چھ سال کی عمر میں بکرہ زبا ہوتے دیکھ لیا ہے اس کے بعد گوشت کھا نہیں سکا تو سبزیاں دال سیلڈ اور جب میں کہیں یورپ گیا ہوں یا باہر کے مبالک میں گیا ہوں لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ویجیٹیرین ہوں تو سب نے مجھے کہا کہ it is very healthy احبت موسیقی تو اچھی لگتی ہوگی گلوکارہ کونسی پسند ہے گلوکارہ ہے نور جہاں اکبال بانو فلمیں بھی دیکھتے رہے ہیں اداکارہ کونسی پسند ہے زیبا شمی مارا نوجوان اور نئے چہرے یہ ریما میرا ان میں سے کوئی پسند نہیں یہ گلیمر ہے آرٹ نہیں ہے یا وہ شاستگی نہیں ہے یا وہ چیز نہیں ہے جو شاید میرا مزاج ہے یا میں نے ہم نے دیکھی ہے آپ کو انسانی حسن میں کیا پسند ہے کسی چہرے کو دیکھیں تو کونسی چیز نوٹ کرتے ہیں خوبصورتی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف رنگ میں نہیں ہوتی ایک مناسب صحیح بیلنسٹ جو باڈی ہے اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں کیا بال ناک آنک اس میں حسن ہوتا ہے نہیں تو ہر چیز ہے جب بیلنس ہونی چاہیے پھر تو ہر چیز جو ہے وہ بیلنس ہوگی تو وہ خوبصورتی اور اچھی لگے گی فرض کریں اگر آنکھیں بہت خوبصورتا ہے باقی جسم جو ہے وہ بھدہ ہے تو اس کا کیا آپ کو انٹریکشن ہوگی کیا فیدہ ہوگا یا کیا اس کا بزہ ہے یہ ہماری جو جتنے بھی دوست تھے ان سب میں سے زیادہ مور پریکٹیکل تھے مور سورٹ آف سیریس تھی یہ ام آ ویری لکی مین کہ مجھے ان جیسا دوست ملا ہے کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ یار جیسے پہلے تو نورمل لائف میں آپ رہتے تھے ایک منہ زندگی بھی کہا دیکھ ایسا حادثہ ہوگا پھر ہمیں پتا چلے لیکن نہیں ہم جو سمجھتے تھے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اس سے ہمارا رونہ ہمسنا بلکل اکٹھا ہے الحمدللہ ہماری جو شروع سے انڈرسٹین کئی سالوں سے ہیں کہ ہم نے رمضان اکٹھا گزارنا ہے جو سعودیہ میں دو سہباب اور خاندان کے لیے باربیکیو اور کوالی کا احتمام کیا گیا کھانے میں لائف باربیکیو فش اور قیمہ پیش کیا گیا